رام 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 جان کی ویوہ کی دھوم ہے جنک پر دھام میں پورے اتصا اور امنگ کے ساتھ سویمبر کی رسمیں ادا کی گئیں اس دوران تقریباً دس لاکھ بھکت ویوہ سماروہ کے گواہ بنیں جنک پر سے دیکھئے ہماری یہ سپیشل ریپورٹ منگل گان بینڈ کی دھن اور مِتھلا سنسکرتی کے ویدھی ویدھان ماتا سیتا کے مائے کے جنک پر میں صدیوں سے چلی آ رہی پرمپرہ اس بار بھی پوری لگن سے نبھائی گئی رنگ بھومی میں جب سویمبر کی رسمیں نبھائی گئیں اسی دوران ہیلیکاپٹر سے پشت پورشا بھی کی گئیں یہ بھویا نظارہ دیکھ کر رام سیتا کے بھکتوں کا اتصاہ دو گناہ ہو گیا رنگ سالہ میدان میں آپ دیکھیں کہ سویمبر سے پہلے جو نیپالی سینہ ہے اس کا چوپر آتا ہے اور یہ چوپر یہاں پر پشت برسا کرتی ہے آپ دیکھ لیجئے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ چوپر آ رہا ہے اور یہاں جو بھکت ہیں جو سادو ہیں جو سنت ہیں جو پورے انڈیا سے آئے ہیں جو نیپال کے ہیں وہ تمام آپ دیکھ لیجئے کہ تمام جو بھکت ہیں انہوں نے پشت برتا ہوتے ہی تالیاں بجانے شروع کر دی ہے منس پر ایک طرف رام موجود ہیں تو یہ ہیلیکوپٹر جو ہے یہ پشت برسا دیکھئے کیسے کرتا ہے یہ بھکتوں کے اوپر رام کے اوپر تمام سیتا پر جو برات آئی ہے جو آج سویمبر ہوگا اس پر یہ نیپالی سینہ کا چوپر پشت برسا کرتے رہتا ہے اور جب تک یہ سویمبر کے بھی ختم نہیں ہوگی یہ چوپر سے پشت برسا چلتے رہتا ہے ہم دوسری طرح بھاپ کو دکھائیں گے کہ رنگشالہ میدان کے منج پر خود رام یہاں پر بوجود ہیں رام جان کی ویواہ جنکپور کی دھروہر ہے اور ایک بڑے پروکے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے اس سال یہاں بڑی سنکھیا میں رام بھکتوں کا حجوم اومڑا تریتا یوک کے رام جان کی ویواہ کی رس میں جنکپور میں اتصاہ کے ساتھ پوری ہوئیں بھکتوں کا سیلاب اومڑا شردھالیوں کی آنکھوں میں آستھا کی لہرے اومڑی ایوڈیا کے ساتھ ہی جنکپور میں بھی رام رام ہو گیا ہے رام میں ہے پورا جنکپور ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کتنے رام بھکت کتنے سادو کتنے سنت یہاں پہنچے ہوئے ہیں اس کا اسی سے آپ کو نظارہ دکھے گا کہ کہیں بھی پاؤں رکھنے کی تھوڑی بھی جگہ نہیں ہے یہ جان کی مندر ہے سامنے آپ دیکھ لیجئے جہاں جان کی مندر کے بلکل سامنے شیطہ کے شادی کی رسمے کی ادائیگی ہو رہی ہے اور پورا کا پورا جو کیمپس ہے جو سرکے ہیں وہ بھری پری ہے پربھرام اور ماتا جان کی کا ویواہ دیکھنے نیپال ہی نہیں بھارت سمیت دنیا کے کئی دیشوں سے سناتنی پرمپرہ کو ماننے والے لوگ پہنچے سب کی اپنی شردھا دیکھی اور سب کا وہی وشواس بھی نظر آیا یہ جانکپور مندر میں بیباہ اچھ سب کا یہ عدبت یہ تصویر آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں اور یہ تصویر دیکھیں آپ کو سہیز اندازہ ہو جائے گا کہ جانکپور میں جو سیتا کی نگری ہے جانکنندنی کی نگری ہے وہاں کتنی شردھا کتنا سنے لے کر کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں پورے جانکپور میں ویوہ پنچمی کے موقع پر رام بھکتوں کا اپار اتصاہ دیکھنے کو ملا مندر کو بھوی طریقے سے سجایا گیا اور پرمپراغت ویتی لیواز سے ویوہ کی رسموں کو لیلا کے مدھیم سے اُنر جیوید کیا گیا ویوہ پنچمی کے اتصاہ کی شروعات بارہ دسمبر سے ہوئی اس دوران نگر پر اکرمہ سمیت سبھی ویدھیوں کو دہر آیا گیا ویوہ پنچمی کا گواہ بننے کے لیے قریب دس لاکھ شردھالو جانکپور پہنچے سویمبر سے پہلے جانکپور میں نکلی رام بارات کا نظارہ بھی عدبھت، علاکک اور آنندت کرنے والا تھا دور دور سے آئے بھکت رام للا کی بارات میں شامل ہونے کے لیے اتصاہیت دکھے ویوہ میں شامل ہونے ایودھیا سے بھی بڑی سنکھیا میں شردھالو پہنچے اتصاہ میں ڈوبے لوگوں کی خوشیاں ان کے چہرے اور ہاؤ بھاؤ میں نظر آئیں بہت اتصاہ میں سانتوستی آتی ہے بہت اتصاہ میں سانتوستی آتی ہے بہت اتصاہ میں سانتوستی بہت کسی ملتا ہے اپنا پڑی بار میں تو سب دیکھوے کرتے ہیں لیکن ماں جانکی کے ساتھ ہی دیکھنے سے آتما میں سانتی ملا آئے اور دیکھ کے ہی جائیں گے کل صبح من میں لے کے آئے ہیں ماں جانکی کا درسن کریں گے دباب حجمی کے افسر پر اور من میں جو آسا ہے کچھ بھاؤنا ہے اندر اس کی پورتی کے لیے پرارتھنا کریں گے ان سے آسیرواد مانگیں گے رگھکل لندن مریادہ پرشوتنم بھگوان رام اور ماتا جانکی کا ویواہ مارگ شیرش مہینے میں شکل پکش کی پنچمی تیتھک ہو ہوا تھا تب ہی سے ہر سال اس دن ویواہ پنچمی منائی جاتی ہے سناتن سنسکوتی کے نوروپ آج بھی یہ پرمپرہ ایوڈیا اور جنکپور میں اسی اتصاہ کے ساتھ منائی جاتی ہے جنک محل کی سجاوٹ اور رام جان کی ویواہ کی اتصاہ کی ہر تصویر میں تریتا یک کی جھلک دکھی جنکپور دھام میں ویواہ اتصاہ کی دھوم اس بار اس لیے بھی زیادہ دکھی کیونکہ پانچ سو برس کے انتظار کے بعد بھگوان رام اپنے بھوی دھام میں ویراج مان ہونے والے ہیں سری رام بھگوان کا سن دوہزار چوبیس جنوری بائیس کے دن رام لالا کا عوضیہ میں پران پرتشتہ نہ ہونا ہے اور اس کو لے کر مدیس پردیس کے جنکپور دھام میں جو شیطہ مہیا ہے یعنی کی رام بھگوان کی اردھانگنی شیطہ کا جو جنمستل ہے یہاں بیسیس طور پر اس کو لے کر منائی جا رہی ہے اور ایک مہینہ کے پسچاد وہ رام لالا کا پران پرتشتہ لگے گا اس میں یہاں سے سرکار کی دوارہ مدیس سرکار کی دوارہ تین روز پیدل سوگات کے طور پر ہم لوگ جائیں گے چونکہ سیطہ مہیا ہماری بہن ہے بیٹی ہے جنکپور میں ماتا سیطہ کو آج بھی لوگ اپنی بیٹی اور بہن کی طرح ہی مانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یگوں سے چلی آرہی بیوہ کی پرمپرہ کو بھی اسی طرح نبھایا جاتا ہے جان کی دھام میں باراتیوں کا سواغت اسی ترش پر کیا جاتا ہے جیسا تریتا یگ میں راجہ جنک نے مہاراج دشرت اور ان کے ساتھ آئی بارات کا کیا تھا نیپال اور بھارت کے بیچ روٹی بیٹی کا ناتہ ہے اور یہ رشتہ کئی یگوں سے قائم ہے رام جان کی ویباہ اتصاؤں میں بھی یہی دیکھنے کو ملا جنکپور سمیت پورے نیپال میں رام مندر کی پران پرتشتہ کو لے کر بھی کافی اتصکتا ہے اس سال جو مندر نیرمان کا کام ہوا ہے تو میں بھارت سرکار کو بہت بہت ہردک دل سے دھنوا دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہ بہت بڑا ایک کام ہوا رام مندر بن کے اور اس مندر بننے کے چلتے ہیں یہاں نیپال میں بھی بہت ہی جیدہ خوشی کا لہر ہے کسیم کے ہم کو لگتا ہے کہ لاکھوں لوگ نیپال سے بھی وہاں صاحبہ گی ہوں گے کیونکہ سری رام جی کا جو مرتبی بنائے یہی سے وہ سالی گرام گیا ہوا ہے نیپالے سے ہم ہی لوگ بھجے ہوئے پوزہ کر کے یہاں سے تو اس ساتھ سو بہت بڑا بھگمان رام اور ماتا جانکی کا ویواہ جنکپور میں ہر سال ویواہ پنچمی کے دن رسمد آئیگی کے لیے نہیں بلکہ ایک اتصف کی طرح منایا جاتا ہے وہی پرمپرا اس بار بھی دیکھنے کو بلی اور لوگوں کا اتصف بھی ویسا ہی دکھا جیسا صدیوں سے بھکتوں میں دیکھا جاتا رہا ہے پرشانت جھا سی میڈیا جنکپور نیپال اور جنکپور کی طرح ہی آیودھیا میں بھی سی آرام کے شبھ ویواہ اتصف کی طرح اس کو منایا گیا رام بارات بھی نکالی گئی اور جس طرح تریتہ یگ میں سویمبر ہوا تھا ویسا ہی منچن بھی کیا گیا پھلواری دھنو شیگیا اور مٹکور کی پرمپرائیں بھی نبھائی گئیں رام جان کی ویواہ پر آیودھیا سے دیکھئے ویشال پانڈے کی خاص ریپورٹ بھوان چاری دس بھرا اچھاہو بھوان چاری دس بھرا اچھاہو جنک ستا رگو بیر بیوہو جنک ستا رگو بیر بیوہو گاوہی سنگری بھوان چاری دس بھرا اچھاہو جنک ستا رگو بیر بیعہو سنی سبح کتھا لوگ انوراگے مگ گرہ گلی سوارن لاغی ماتا جانکی اور بھگوان رام کے ویواہ کو لے کر جو اچھاہ تریتا یوگ میں تھا ویسا ہی اچھاہ آج ایودھیا میں دکھائی دیا ویواہ پنچمی کے موقع پر ایودھیا میں جگہ جگہ اتصف جیسا ماحول دکھا بارات نکلی اور ناچتے گاتے بھکت پریم بھاو سے رام جان کی ویواہ کا گواہ بننے پہنچے رام سیتا ویواہ تریتا میں ایک اتصف کی طرح آیوجت ہوا اور آج بھی جب ویواہ کا منچن کیا گیا تو ویدک پرمپراؤں کے ساتھ رسمے پوری کی گئی وید منتروں کے ساتھ رام جان کی ویواہ کی شروعات ہوتی ہے امیدام بشنوروی چکرمیترے دھانی دھدے پادم شاموڑھا مسیح پاک گنشورے سواہا اسمیر درامیحانا پرابتا شو برت حتے بھارہو تاوش جو خاہا جہاں شگوں ستبتے دھائی پجرائن رجیشتھا اسمانگ آبان تو دیواہا ویدک منتروں کے ساتھ ویواہ مہوتصف کی شروعات ایک انوکھا احساس کراتی ہے تو مِتھلا سنسکرطی کے منگل گان بھی رام بھکتوں کو خوب بھاتے ہیں آجو سیا جو کے بیاہ کی لگنیاں سکھی گھر گھر منگل باجن باجن گھر گھر منگل ویواہ پنچمی مہوتصف کے دوران ایوڈیاں میں وہ سبھی پرمپرائیں نبھائی گئیں جو تریتہ یگ میں ہوئی تھی پھلواری بھی انہی پرمپرائوں میں ایک ہے جس کی مانیتہ بہت اہم ہے اور ویواہ مہوتصف کا پہلا چرن یہی مانا جاتا ہے یہ ویواہ ہمارے یہاں اپاسنا ہے اور ہمارے آچاریوں نے کہا ہے کہ میرے مِتھلا بیش میں دھارے نوشے بیش نوشے بیش کا مطبع دولے کا بیش تاتے یہی اپاسنا چاہیے ہمیں ہمیش تو ہمارے یہاں یہ اپاسنا ہوتی ہے اور اپاسنا کے کارن جو اس کے انگ ہیں ان سب کو انبھو کرتے ہیں مہا پرش پشپواتی کا وہ اوسر ہے جہاں سری کشوری جی اور سری پراغنندن کا ساکشاتکار ہوا ہے پرثمبار یہ کہا مانا گیا آچاریوں کے دوارہ کہ پراغو نے وہاں پہنچ کر کے باقی سارے لوگوں کو تو اپنے ویبھو سے افیبھوٹ کر دیا ہے پر جب تک سری کشوری جی ان کو نہیں چنیں گی تب تک یہ ویواہ ویواہ نہیں ہوگا ان کو کیسے افیبھوٹ کریں گے بھگوان انتہ پور میں جا نہیں سکتے ہیں ابھی اتیتھی ہیں اور کشوری جی باہر آئیں گی نہیں تو ایک ایسی یکتی ہوئی کہ کشوری جی گوری جی کا پوجن کرنے کے لیے پشپواتی کا میں جائیں گی اور رام جی اپنے گروہ جی کی ارچنا کے لیے پشپ تلسیدل لینے کے لیے وہاں جائیں اور وہاں ان دونوں کی بھیٹھوں ویواہ مہوتصف کی یہ عدبت جلکیاں رام جانکی کی لیلاؤں کا انوپم سنگم ہیں پھلواری پرمپرا کے بعد دھنوش یگی کا پرسنگ بھی ہے جو اس ویواہ کا اہم حصہ مانا جاتا ہے دھنوش کی جو لیلہ ہے اس میں تھاکور جی دھنوش اٹھانے جاتے ہیں تو کشوری جی یہ سنکلب کرتی ہیں اور دھنوش سے پراردھنا کرتی ہیں کہ ان کے سکمارتہ کو دیکھ کر کے ان کے سوروپ کو دیکھ کر کے آپ میری پوجہ سے پرسند ہو کر یہ بردان دیجئے اور اتنے ہلکے ہو جائیے جتنے یہ اٹھا سکیں تو یہ جانکی جی کے پرن کے بل سے دھنوش ہلکا ہو گیا اور سری ڈگنندر نے اتی لاغ ہو بھی نہ کسی پرہتن کے دھنوش اٹھا لیا دھنوش توڑنے کی پرتیگیا نہیں تھی بھگوان دھنوش توڑنا نہیں چاہتے تھے پرتیانچہ چڑھانے کے لیے اس کو جھکایا گیا ہے اور وہ دھنوش ٹوٹ گیا ہے دھنوش کی دوری چڑھانے کے پرن تھے اور رام جی اس کے بعد پرمارت ہو گیا کہ اب رام جی ہی سری کشوری جی کے دولہ ہونے والے ربو شری رام اور ماتا جانکی کلے کر یہی لوگوں کی آستھا ہے یہی ان کا پرم ہے یہی لگاو ہے اور یہی سمرپڑ ہے عوض پوری اپنے رام للا کی خوشی میں اتصو مناتی ہے اتصاہت ہوتی ہے اور امنگ سے بھر جاتی ہے وشال پانڈے زی میڈیا ایوڈیا زی میڈیا